السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ اگر کوئی شخص سحری کھائے بغیر روزہ رکھ لے تو اس کا روزہ ہوگا کی نہیں بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ سحری کے وقت آنکھیں نہیں کھلتی ہیں اور وہ سوتا رہ جاتا ہے اور جب آنکھیں کھلتی ہیں تو سحری کا وقت ختم ہو چکا ہوتا ہے اب وہ بغیر کھائے پیے بغیر سحری کی روزہ رکھے تو اس کا روزہ ہوگا کی نہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ سحری کھانا یہ مستحب ہے اور باعث سے برکت ہے اور سحری کرنا یہ روزے کے صحیح ہونے کے لیے شرط نہیں ہے اب اگر کوئی شخص سحری کیے بغیر روزہ رکھتا ہے تو اس کا روزہ ہو جاتا ہے کیونکہ سحری کھانا یہ مستحب ہے اور باعث سے برکت ہے روزے کے صحیح ہونے کے لیے شرط نہیں ہے ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ سحری کھانے سے اس دن کے روزے کے اندر قوت ملتی ہے تو سحری کھانا چاہیے لیکن اگر کوئی سحری کھائے بغیر روزہ رکھے تب بھی اس کے روزہ ہو جاتا ہے اس میں کوئی خرابی اور کوئی دکت نہیں امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات اس مسئلے کو اچھی طریقے سے سمجھ گئے ہوگے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ